بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش کروڈ میڈیسنز کی سٹڈی کی جاتی ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک حسن بیٹھے کیا ہے شاباش کروم بیٹھے جس طرح نام ہی سے پتا چاہ رہا ہے بیٹھے جس طرح بندے کا نام ہوتا ہے نا جس طرح میرا نام نعیم نعیم کا مطلب نعیم کا والا ہے ارسلان کا مطلب شیر ہوتا ہے چیر پھار کر کھا جانے والا حسین یا حسین کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے سخی جس طرح نام سے پتا چاہ رہا نہیں اسی طرح نام سے ہی آدات کا کروم بیٹھے کہتے ہیں کلر کو گرافی کہتے ہیں رائٹنگ کرومیٹو گرافی کا مطلب ہو گیا شاباش کلر رائٹنگ کیا ہو گیا بیٹھے کلر رائٹنگ بیٹھے یہ کیا ٹرمیناولوجی ویسے میں نے آپ کو یاد آنے کے لیے سمجھائی بیٹھے لیکن بک میں دیکھتے ہیں کس طرح اس کو بریف کیا گیا کرومیٹو گرافی is the process of chemistry in which mixture of different compounds is separated on the basis of their relative polarity difference کہ کوئی چیز کتنی منفی یا مصبت چارج ہے اس کی بنیاد پر اس چیز کو الیدہ کرنے کا process کیا کہلاتا ہے یاد رہے گا بیٹھے بیٹھے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اب پانی میں اگر ہم گھی شامل کردے تو وہ کبھی بھی تو اب ہم اسے الادہ کرنے لگیں گے وہ solution کو تو سب سے پہلے اگر نیچے سے سراغ کھولیں گے پانی نیچے موجود ہوتا ہے یا گھی نیچے ہوتا ہے پانی پانی الادہ ہو جائے گا پھر جو گھی ہوگا اسے الادہ کرنے گے اس کو کہتے ہیں کسی solution کے components کو الادہ کرنا extraction چھوڑ دکال کو نا شیڑا کرو solution کے components کو الادہ کرنا اسے کیا کہتے ہیں extraction extraction لیکن کسی پولر چیز کے substances کو الادہ کرنا اسے کیا کہتے ہیں پولر چیز کیا ہوتی ہے جس پہ مصبت اور منفی چار جو یہ یاد رہے گا بیٹے کوئی بھی چیز جس میں سے کرانٹ گزر سکتا ہے اسے پولر کہتے ہیں پانی میں سے کرانٹ گزر سکتا ہے یا نہیں تو پانی پولر ہے یا نان پولر ہے اور کوئی چیز آپ بتاؤ دودھ میں سے پانی گزر کرانٹ گزر سکتا ہے گزر سکتا ہے بیٹے اس میں پانی ہوتا ہے لکڑی میں سے کرانٹ گزرتا ہے جو خشک لکڑی ہوتی ہے اس میں سے نہیں گزرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور انسانوں میں سے گزرتا ہے کیوں گزرتا ہے کیونکہ انسانوں میں پانی اندر موجود ہے ہمارے سیلس کے اندر پانی موجود ہے اگر ہم لکڑی کے اوپر یا کھشٹ چیز کے اوپر کھڑے ہو جائیں پھر کرانٹ نہیں گزرتا لیکن آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ نا وہ ایک تاری در سے پکڑ دی اس طرح وہ گزر جائے پھر آپ کی جگہ کوئیلہ ہمیں ملے ہم اٹھا آلائیں پھر کوئیلے کو نا جس میں سے بیجلے گزرتی وہ بندہ جال جاتا ہے آپ نے شاید سنا یا دیکھا ہو اب بیٹے کرومیٹو گرافی is a process in which mixture of different compounds is separated on the basis of their relative polarity difference اب بیٹے آگے difference between extraction and chromیٹو گرافی وہ میں نے پہلے ہی آپ کو explain کر چکا ان extraction compounds are separated on the basis of their relative solubility جس طرح اب گھی کم سالوبلہ اس میں ان سالوبلہ بلکہ پانی میں تو وہ اوپر تیرتا ہے یا تو ہم اسے اوپر اس طرح ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں جس طرح مکھن اٹھاتے ہیں یا نیچے سے کوئی فنل میں ڈال کے نیچے سے جب پانی نکل جائے گا اوپر گھی رہ جائے گا لیکن کرومیٹو گرافی compounds are separated on the basis of polarity آگے بیٹے different techniques of کرومیٹو گرافی کتنی techniques ہماری بکنیں لکھی ہوئی ہیں شاباش technique صاف کرومیٹو گرافی CG کا مطلب کرومیٹو گرافی ٹھیک ہے بیٹے بیٹے اس کے لئے ہم ایک abbreviation یاد رکھتے ہیں assistant deputy commissioner of ravel pindi کونسا abbreviation a d c r کاشے بیٹے کیا ہے یہ assistant deputy commissioner of یہ چار techniques ہیں کس کی کرومیٹو گراف کی کرومیٹو گرافی کی a سے بیٹے ہے ascending کرومیٹو گرافی کونسی ascending بیٹے کسی کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانا ٹھیک ہے جس طرح ہم کہیں ascend on the roof of this plaza اس plaza کی چھت پہ چڑ جاؤ descend کا مطلب بیٹے کیا ہوتا ہے descending کرومیٹو گرافی یعنی اوپر سے نیچے آنا descend from the roof of this plaza اس plaza کی چھت سے نیچے اتر جاؤ اور آگے جو سی اے کمیشنر جس کیا ہم نے یاد رکھا اس سے circular circular کسے کہتے ہیں بیٹے گول چیز کو جو چیز دائرے کی شکل میں موجود ہو ٹھیک ہو گیا اور بیٹے راول پنڈی جس کا ہم نے یاد رکھا r سے radial کیا لکھا ہوا ہے radial ٹھیک ہو گیا بیٹے یہ یاد رہے گا کتنی ٹیکنیکس ہیں بیٹے کرومیٹو گرافی کی فور کیا ہے بریویشن محمد ہم نے یاد رکھا شاہ باش اسسسٹنٹ سے بیٹے کون سی کرومیٹو گرافی ہے شویب اور بیٹے ڈیپٹی سے کون سی ہے آسد descending شاہ باش اور خلیل سی سے کون سی ہے بیٹے اور عمران آر سے کون سی ہے شاہ باش بیٹے یہ جس طرح نام ہی سے پتا چاہ رہا ascending میں کوئی سبسانس اوپر چاڑا ہوگا descending میں نیچے circular میں circle میں radial میں بھی circular ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹیکنیک کا ڈیفرنس ہے جی بیٹے کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں سی جی شاہ باش جی سی کا مطلب کرومیٹوگرافی ہے تو بیٹے میں نے آپ کی یادہانی کے لئے لکھے ٹھیک ہے کہ مجھے پورا ورڈ نہ لکھنا پڑے ویسے ہی آپ جی سی ہی لکھ جی سی ہی ذہن میں رکھ لیں سی جی یا جی سی سی جی سی جی کرومیٹوگرافی ٹھیک ہے آپ صحیح ہو گیا بیٹے چاہ دو شاہ پاش اب بیٹے ذرا اس کو ہم وائنڈ اف کرتے ہیں ہم نے کرومیٹوگرافی پڑھا کرومیٹوگرافی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کسی بھی سبسٹانس کو اس کی پولیرٹی کی بیس پہ کیا کیا جاتا ہے ہاں اب کمپاؤنڈ ہے جس میں بہت سارے سبسٹانسز موجود ہیں کوئی پولر ہے اور اس میں آگے کوئی نیگٹیو ہے کوئی پوسٹیو ہے اس کمپاؤنڈ کے ڈیفرنٹ سبسٹانسز کو ان کی پولیرٹی کی بیس پہ ہم کیا کر لیتے ہیں سیپریٹ ٹھیک ہو گیا آگے بیٹے ہمیں ہماری بک نے ہمیں ایکسٹریکشن اور کرومیٹوگرافی کا ڈیفرنس بتایا ایکسٹریکشن ہوتا ہے سلوشن کے کمپننٹس کو لہذا کرنا اون دی بیس آف سالوگریٹی کے وہ کتنا حال نہیں لیکن کرومیٹوگرافی میں بیٹے پولر سبسٹانسز کو ان دی بیس آف دیر کلیرٹی سیپریٹ کے جاتا ہے ٹھیک ہو گیا آگے بیٹے ٹیکنیک سے کرومیٹوگرافی کی ہماری بک نے کتنی بتائی ہے جس کے لیے ہم نے اسسسٹنٹ ڈیفٹی کمیشنر آپ راول پنڈی ویسے میری جو میں یاد رکھتا ہوں اس طرح چیزیں کونسی ہے بیٹے شاباش آر سفہین کونسی ہے ریڈیل کرومیٹوگرافی